مہنگائی کا میٹر مسلسل آن ملک بھر میں گندم کا بہران وفاق کا سندھ حکومت پر الزام وفاقی وزیر شبلی فراس کہتے ہیں گندم قلت کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے جس نے گندم ریلیز نہیں کی سندھ حکومت کی وجہ سے ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وفاقی وزیر فخر امام بولے پنجاب نے گندم ریلیز کی سندھ حکومت نے نہیں کر رہی زخیران دوزی اور سمگلنگ کلت پیدا کرنے کے طریقہ کار ہیں چودی شجاعت حسین کی ذریعہ صدارت پارٹی کے ارکانے قومی اسمبلی کا ہنگام اجلاس تحریک انصاف سے اتحاد اور دیگر امور پر مشاورت چودی شجاعت حسین کا پارٹی کے ارکانے پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس سرب کرنے کا اعلام شہباز شریف کے داماد علی عمران نے کرپشنی الزامات چیلنج کر دیئے برطانوی اخبار میں لگائے جانے والے الزامات پر برطانوی عدالت سے رجوع کر لیا ڈاکٹر فیصل سلطان وزیر اعظم کے محبن خصوصی برائے صحت مقرر وزیر اعظم آفیس کے اعلامی کے مطابق ڈاکٹر فیصل سلطان کا حدہ وفاقی وزیر کے برابر کرنا آن لائن سسٹم کے خرابی ہزاروں افراد ٹیکس امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے میں ناکام آخری تاریخ سے پہلے یہ دو آشاریہ چھ عرب روپے کا ٹیکس جمع کیا گیا بارہ ہزار افراد اصاصر ظاہر نہ کر سکے وفاقی ٹیکس محتسب مشتاق سکھیرہ نے رپورٹ جاری کر دی دوبارہ منسٹری سکیم دینے کی سفارش پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس 6 اگست کو ترہ باہم قانون سازی کے منظوری لی جائے گی سینٹ کا خصوصی اجلاس 5 اگست کو مجرس آباد کی بجائے اس کامباد میں ہوگا شاہینوں کا انگلنڈ میں امتحان 5 اگست کو سجے گا منچسٹر میں میدان پاکستانی کرکٹرز مقابلے کے لیے تیار ہیڈ کوچ مسوال حکبی کھلاڑیوں کی تیاری سے مطمئن کہتے ہیں عوام کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی راول پینڈے ایکسپریس شویب وقتر نے کامی ٹیم سے بڑی توقعات وابستہ کر لی کہتے ہیں پاکستان بہت اچھی ٹیم ہے انگلنڈ کے خلاف تگڑے مقابلے دیکھنے میں آئیں گے پاکستان ٹیم ایزبان ٹیم کو ٹف ٹائم دے ہیں پاکستان ایتلیٹکس فیڈریشن نے لانگ جب لگانے والے نوجوان کو گھونڈ نکالا تھٹھا کے آصف کو لاہور بلا لیا گیا آصف کی دست سے زائد موٹسائکلوں کے اوپر سے لانگ جب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور پرتگاہ کے سٹاف اور بولر کرسیانو روناٹو نے دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بوگاتے لا وچر خرید دی کار کے قیمت آٹھ اشاریہ پانچ میلین یورو ہے پاکستانی ایک اردھ سٹھ سٹھ کرو روپے بنتے ہیں رونالٹو نے تصویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کر دی